بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ایم این ایک آرنگ بلوک این ڈیڈی روٹین بلوک تو آج مرون والا پوکن ویلہ بھی بلوم کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی تھوڑی سی پروننگ کی تھی اور پھر میں نے اس کو فٹیلائزر وغیرہ ڈال دیا تھا اور فٹیلائزر وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کی کچھ جو پتے ہیں وہ تھوڑے لائٹ گرین سے ڈال دیا گرین کی طرف جا رہے ہیں اور اب بات کریں ہم آج کی تو آج ہم برین لیلی کے بارے میں بات کریں گے بس میرا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ویو دے دوں کہ کس طرح سے میرا گارڈن چل رہا ہے ان دنوں میں اور بہت زیادہ پتیس بلومنگ چل رہی ہے سارے پلانٹس میں اور مونسون میں تو ویسے بھی انیویجولی آپ کو بہت اچھی گروہ دیکھنے کو ملتی ہے پلانٹس کی تو بات کریں اپنے ہبسکس کی تو ہبسکس بھی بہت اچھے سے جا رہا ہے اور بہت اچھے سے بلوم ہو رہا ہے یہ میرا لیونہ ہبسکس ہے اس کا ایک ہی پلانٹ بچا تھا اور اس کی کیر میں آپ کے ساتھ اور ریڈی شیئر کر چکی ہوں جن بہن بھائیوں کو انٹرسٹ ہو وہ میرے چینل بجا کے جب سرچ کریں گے لیونہ ہبسکس تو آپ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اور اب ہم بات کرتے ہیں آج کے پلانٹ کے بارے میں تو ادھر بھی دیکھیں زینیا کے پلانٹ ہیں وہ بلومز ہو رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کچھ خراب ہو رہے ہیں اگر زیادہ پانی پڑھ جائے تو خراب بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی کیر بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے بھر جب فلارز اس طرح سے سپینڈ ہونے لگے نہ تو اس کو کٹ لے کے کٹ کر دیا کریں اور اس کے علاوہ تھوڑے سے میں نے ادھر کوکس کوم کے سیڈ ڈالے تھے تو وہ بہت اچھے سے جرمنیٹ ہو رہے ہیں یہ میرے میکسیکن پیٹونی ہیں جو بہت اچھے سے بلوم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میری گولڈ تو انیوزیولی میرے گارڈن میں اتنا زیادہ پھیل چکے ہیں کہ میں جگہ جگہ لگا چکی ہوں پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو ابھی بات کر لیتے ہیں ہم اپنے رین لیڈی کے بارے میں کہ رین لیڈی کا پلانٹ کس طرح سے دیکھتا ہے کتنے شیڈ ہوتے ہیں اس کے تو اسی کے بارے میں بات کروں گی اور آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے رین لیڈی کا بل ملتا ہے جیسے ایک پیاس کا پتلا سا کان ہوتا ہے ان کے پیاس کا ایک لمبا سا چھوٹا سا باریک سا پودا ہوتا ہے ہرے پیاس کا اسی طریقے سے یہ لگتا ہے جیسے آپ دیکھیں جیسے دھان کی فصل ہوتی ہے جب آپ اس کو گروہ کر رہے ہوتے ہیں چاول کی جو فصل ہوتی ہے یہ اس طرح سے باریک سا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو ویڈرینڈ سوئل میں لگائیں گے تو یہ بہت اچھے سے ملٹیپلائے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے سیڈز بھی بنتے ہیں اور آپ اس کو جہاں چاہیں مرضی آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت ایزی ٹو گروہ ہے اور سوئل آپ نے اس کی کیسی بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم سوئل کی بارکہ لیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو سوئل بلانے میں پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے پرسنڈز میں کمپوسٹ ہوگی ٹین پرسنڈز میں نیم کھلی یا سرسوں کی کھلی جو بھی کھلی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے گھڑائے کر کے اچھے سے مکسچر کر کے آدھی سی چمچے ایپسم سولڈ کا ڈال دیں تاکہ جب آپ اس کو لگا رہے ہوں گے تو اس کی گروہ رکھے نا اور اس کے بعد اکثر پودے سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو ایپسم سولڈ جو ہے پودوں کو سٹریس سے نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اس کے بعد یہ خود با خود بڑھتا چلے جائے گا چند دن آپ نے اس کو چھایا میں رکھنا ہوگا 5 to 6 days اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں رکھیں گے مونسون میں اس کے بلومز جو ہیں ایک سا دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ مونسون میں رین لیلی نام ہی ایسا ہے اور ہے ہی اسی لیے یہ نام اس کا کہ رین میں یہ بلومز ہوتے ہیں جیسے ہی مونسون کی مودے اس کی اوپر پڑتی ہیں تو یہ بلوم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس پر بیسیکلی کومن شیڈ جو ہیں شوکنگ پنک ہے لائٹ پنک اور وائٹ ہے تو منگوائے تو میں نے دو تھے ایک میں نے منگوائیا تھا لائٹ پنک اور وائٹ میں نے کہا دونوں کا مکسچر کر کے لگاؤں گی تو بہت اچھا کمبینیشن بنے گا پر وہ دونوں ہی میرے پاس وائٹ آگئے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں تو اس طرح کا تو ہوتا رہتا ہے لیکن اب کچھ عرصے بعد میں دیکھوں گی ابھی تو میں اس کو ملٹیپلائی نہیں کر رہی ہوں کہ ابھی بھی پورٹ میں سپیس ہے تو جب یہ پورا پورٹ میرا بھل جائے گا تو میں اس کو اور جگہوں پہ بھی ٹرانسفر کر دوں گی اور جگہوں پہ بھی ملٹیپل کر دوں گی اور اگر آپ کے کہیں بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے تو کسی بوٹل میں بھر کے رکھ لیں اور روز اگر مٹی ٹرائے ہو رہی ہے تو اس کی جگہ پہ آپ عام پانی کی جگہ پہ اگر وہ ڈالیں گے تو آپ کے اس رین لیلی کے پلانٹ سے کبھی بھی فلارز ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے اور بہت ایزی ٹو گرو ہے اور فل ایٹموسفیر اور کلائمنٹ کی بات کریں تو فل سن کا پودہ ہے فل سن میں بہت ایزی سے چلتا ہے اور فل سن میں رکھیں گے تو تب بھی آپ کے فلارز آئیں گے اور رین لیلی کا پلانٹ اپنے گھر میں ضرور لائیں ضرور لگائیں ایزی ٹو گرو ہے آپ اس کی کیا نہیں بھی کریں گے نہ تو یہ آپ کے ساتھ رہے گا چلے گا بس آپ نے اس بات کا خیال کرنے کہ آپ نے بہت زیادہ اس میں پانی جمع نہیں ہونے دینا پانی جمع ہونے دیں گے جڑے کھوکلی ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا پودہ جو ہے وہ تبائی کی طرف چلا جائے گا اور فٹلائزر کی بات کریں تو میں آپ کو سچ سے بات بتا ہوں میں نے دو ہی دفعہ اس کو ایک میں نے اس کو نومبر میں فٹلائزر ڈالا تھا اور ایک میں نے اس کو ڈالا تھا فیبراری میں اس کے بعد میں نے اس کو کوئی فٹلائزر نہیں ڈالا اور فٹلائزر نہ ڈالنے کے بعد بھی آپ اگر یہ کہیں کہ یہ بات جو ہے پودہ آپ کو پورا سال بلومز دے گا تو ایسا نہیں ہے یہ مونسون کے سیزن میں بلومز دیتا ہے اس کے علاوہ جب بھی بارش کا پانی اس کی اوپر پڑتا تو یہ آپ کو بلومز دیتا ہے تو اس کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے گھر میں ضرور لگائیں بہت بیوٹی کریئٹ کرتا ہے بہت پیارا سا خوبصورت سا پلانٹ ہے اور مجھے تو یہ میرا فیبریٹ پلانٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں اور شیڈ بھی مانگ ماؤں تو کوشش کروں گی کہ میرے پاس اور شیڈ بھی اس کے آ جائے تو اس کو فول دھوپ میں رکھیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کی گھڑائی کرتے رہیں اور کیا کریں اگر پوٹ پورا آپ کا فول ہو گیا تو پھر آپ اس کو ملٹیپل ایزی لی کر سکتے ہیں اور ویلوینڈ سوئل میں لگائیں گے تو بہت ایزی ٹو گرو ہے تو آج کی ویڈیو تھی میری رین لیلی کے بارے میں اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے میری ویڈیوز انفرمیٹیو لگتی ہیں کیونکہ مجھے نیچر سے لگاؤ ہے مجھے پلانٹس لنبروم ہے ویسے ڈیلی روٹین کے بلوگز میں بہت ہی کم ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے جتنا کہ مجھے اپنے پلانٹس سے پیار ہے اپنے پلانٹس سے لگاؤ ہے تو اسی میں پلانٹس میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کام کرنا پلانٹس کے ساتھ تو میں اس پر زیادہ کام کرتی ہوں اچھا جی ایک دوسرے کو اسی طرح ہیلپ کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعامن کریں ایک دوسرے کی ویڈیوز کو فل واج کیا کریں ایک دوسرے کے ویڈیوز پر کامنٹ کیا کریں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں تو تبیہ آپ کو بھی ترقی ملے گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں فی امان اللہ انشاءاللہ پھر ملوں گی جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور اللہ حافظ